اسلام علیکم ویورز آج ہم آپ کے ساتھ کیڑٹ کالیج کرمپور کی جاپز شیئر کر رہے ہیں نیو گورنٹ جاپز جو ہے انگلیش کی پوسٹ ہے جو کہ بی پی ایسیون ٹیم کی پوسٹ ہے اس کے لیے ایم میں انگلیش ہونا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے لیے فائیو یئر کا ایکسپیڈنس چاہیے اس کے لیے جو ایج لیمیٹ ڈو 35 ڈئرز ہے لیکٹرل فیزیکس کے لیے جو ہے ایمسی ریکوائیڈ ہے جو اگر آپ بی ایس ہے تو وہ بھی جو ہے وہ چلےتی اس کے ساتھ ہی یہ جو ہے 5 ڈرک کی ایکسپیڈینس چاہیے اور ایج لیمیٹимся نہیں جو ہے وہ 35 ہے لیکٹرل تمیسٹی کے لیے آپ کے لیے جو ہے بی ایس ایمسی ہیں اور 5 year کا experience ہے تو آپ apply کر سکتے ہیں اس کے لئے بھی same age limit ہے lecture math کے لئے MSc یا BS math کے students وہ apply کر سکتے ہیں اگر ان کے پاس 5 year کا experience ہے lecture biology کے لئے MSc plus 5 year experience چاہیے lecture IT کے لئے بھی MA IT ہیں اور آپ کے پاس 3 year کا experience ہے تو آپ apply کر سکتے ہیں lecture سندھی کے لئے MA Cindy plus اس کے لئے 3 year کا experience آپ کا چاہیے lecture park studies کے لئے MA park study آپ ہیں اور آپ کے پاس teaching کا 5 year کا experience ہے تو آپ apply کر سکتے ہیں lecture urdu کے لئے MA urdu والے plus 5 year experience ہے وہ چاہیے ہیں lecture islamiyat کے لئے minimum جو آپ کی requirement ہے وہ MA islamiyat اور plus آپ کے پاس 5 year کا teaching experience ہونا چاہیے students music teacher کی VPS 16 کی post ہیں جس کے لئے اگر آپ graduate ہیں اور آپ کی جو ہے بہت اچھی آواز ہے تو آپ جو ہے آپ کی age certified یہاں تک ہے تو آپ apply کر سکتے ہیں یہ طرح mess manager کی post جو ہے وہ بھی VPS 16 کی ہے اس کے لئے اگر آپ graduate ہیں یا آپ retired NCO JCO ہیں اور آپ کے پاس 10 year کا experience ہے تو آپ apply کر سکتے ہیں اس کے لئے age limit نہیں ہے اس کے علاوہ جو ہے caretaker کے لئے اگر آپ PAPC ہیں اور آپ کے پاس 3 year experience ہے management کا تو آپ apply کر سکتے ہیں اسی طرح جو ہے پیش امام کے لئے اگر آپ begin ہیں اور آپ ساتھ میں حافظی قرآن ہیں تو آپ apply کر سکتے ہیں اسی طرح UTC senior class کی جو post ہے وہ VPS 12 کی post ہے اس کے لئے جو ہے graduate with DIT جو ہے having good knowledge of drafting and computer تو آپ apply کر سکتے ہیں اسی طرح library assistant کی جو ہے VPS 11 کی post ہے جس کے لئے requirement ہے BLIC اور آپ کے پاس جو ہے experience ہے تو آپ جو ہے 35 year تک اس کے لئے apply کر سکتے ہیں next جو post ہے وہ computer lab assistant کی ہے اس کے لئے BCS DIT ہے آپ کے پاس 3 year experience ہونا چاہیے science lab assistant کے لئے BSC plus 3 year experience ہونا چاہیے اسی طرح جو ہے mess assistant VPS 11 کے لئے graduate ہے اور آپ کے پاس experience بھی ہے اسی طرح junior class کی جو ہے post VPS 9 کی ہے اس کے لئے اگر آپ graduate ہیں یا intermediate ہیں with DIT تو آپ 35 year تک apply کر سکتے ہیں next جو post ہے وہ ہے male nurse اس کے لئے جو ہے retired NCO from Pakistan armed forces having at least 5 year experience apply کر سکتے ہیں اسی طرح جو electrician کی post ہے VPS 8 کے لئے اس کے لئے matriculation اگر آپ ہیں اور آپ کے پاس 5 year کا experience ہے تو آپ apply کر سکتے ہیں carpenter کے جو ہے scale 6 کی جو job ہے اس کے لئے آپ matric ہیں یا آپ intermediate ہیں اور آپ کے پاس 5 year کا experience ہے تو آپ apply کر سکتے ہیں plumber کے لئے جو ہے matric اور plus جو ہے آپ کے ساتھ آپ کے پاس 5 year کا experience ہونا لازمی ہے اسی طرح جو موزن کی post ہے اس کے لئے matric plus جو ہے آپ کو حافظی قرآن ہے تو آپ apply کر سکتے ہیں security assistant کے لئے جو ہے retired JCO NCO جو ہے armed forces سے retired جو ہے 10 year experience کے ساتھ اگر آپ کے پاس qualification ہے تو آپ apply کر سکتے ہیں cook کے لئے جو post ہے اس کے لئے middle ہے ہونا چاہیے at least 3 year کا آپ کے پاس experience ہونا چاہیے اسی طرح جو non buy ہے آپ کے پاس experience ہونا چاہیے non making کا آپ جو ہے اس کے لئے apply کر سکتے ہیں اسی طرح جو helper to cook ہے اس کے لئے اگر آپ primary ہیں اور آپ کو medically fit ہے apply کر سکتے ہیں dishwasher primary ہیں آپ اسی طرح سے جو house bearer ہے اس کے لئے بھی middle آپ کی qualification ہونی چاہیے security guard کے لئے جو ہے آپ کو اگر آپ retired NCO ہیں soldier from Pakistan armed forces اور آپ کے پاس 10 year experience ہے apply کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ نے apply کیسے کرنا ہے apply کرنے کا جو procedure ہے وہ بہت ہی سمپل ہے کہ آپ نے اپنی cv کے ساتھ جو ہے 3 photograph attach کرنے ہیں پلاس جو ہے آپ نے photocopies اپنے educational documents کی لگانے ہیں پلاس جو ہے آپ نے experience certificate جو ہے وہ بھی attach کرنا ہے اور آپ نے ان کو attach کر کے جو ہے 15 august سے پہلے پہلے جو ہے آپ نے send کر دینے ہیں کہ اس کی جو last data apply کرنے کی وہ 15 august ہے اس کے علاوہ اگر آپ already جو ہے وہ government jobs پہ ہیں تو government ملازمین جو ہے وہ through proper channel جو ہے وہ apply کریں گے پہلے اپنا noc بنوائیں گے اور پھر apply کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ post 17 lecture کے لیے آپ apply کر رہے ہیں تو اس کے لیے جو ہے آپ کو thousand rupees کا draft بنوانا پڑے گا جو کہ آپ نے alight bank میں جمع کروانا ہے وہ بھی ضروری ہے viewers اس کے ساتھ اگر جیسے ہی پنجاب government جو ہے lecturers کی post کے لیے announcement کرتی ہے تو ہم وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل subscribe نہیں کیا تو فوران سے اس کو subscribe کر لیں تاکہ نئی آنے والی updates آپ کو سب سے سے تاکہ دائلی مین شکریہ ٹھیکی آنے کرنا